حضرین اگرامی پندرہ اگسٹ کے حوالے سے ہم لوگ وطن عزیز کی آزادی کے تحریک اور مسلمانوں کا کردار اس تعلق سے مسلسل کئی دنوں سے دروس تاریخ کے حوالے سے سن رہے ہیں اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ ہماری اس ملک انڈیا کے تعلقات پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھے اور نبی کے زمانے میں ہی یہاں اسلام پہنچ چکا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہاں پر اولیاء اور بزرگوں کے ذریعے سے آیا ہے اگر یہ اللہ کے اولیاء اور بزرگ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے یہ بات قطعاً غلط ہے کیونکہ اولیاء کا دور چھے سو سال بعد ہے اور میں آپ کو یہ عرض کر دیا کہ نبی کے زمانے میں ہی اسلام یہاں پہنچ چکا تھا پھر اس کے بعد محمد بن قاسم جو کہ نائنٹی ہجری کے آس پاس میں اور اگر ایڈی کی بات کریں تو سات سو کی بات ہے اسلام لے کر یہاں پہنچے حکومت قائم کیے پھر اس کے بعد ہزار کے آس پاس کی جو بات ہے اس وقت جو اسلام آیا یہ مسلمان حکمرانوں کے ذریعے سے محمد غوری اور اس کے بعد یہ ایران اور توران کا اسلام تھا خالص اسلام نہیں تھا مسلمانوں نے یہاں پر زبردست حکومت جو قائم کی تھی وہ مغلوں کی تھی مغل بہت اچھے انداز میں حکومت کر رہے تھے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اس زمانے میں میکولے نے آ کر یہ گواہی دی تھی انگریز مستشرق کہ یہاں لوگ بڑے خوشحال ہیں بڑے خوشحال ہیں مغل کے زمانے کی بات ہے اور ان کے عدل انصاف کا واقعہ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آورنگزیب کے زمانے کا واقعہ کیا ہے حضرین پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر سولہ سو آٹھ میں آتی ہے اور یہاں آئستہ آئستہ انڈیا کو لوٹنا شروع کرتی ہے اجارہ داری شروع کرتی ہے سب سے پہلے اس کی بھنک جو لگی ہے وہ ایک اہل حدیث عالم شاہ علی اللہ محدث دہلوی پھر ان کے بیٹے شابدالعزیز نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کو جہاد کا فتوہ دیا پھر انہی سے تحریک پا کر شہیدائن کی تحریک وجود میں آئی اور آئستہ آئستہ سارے انڈیا میں انگریزوں کے خلاف ایک لہر چل دوڑ پڑی ہے اور یہ اصل میں انہی دو علامہ اور ایسے سیکڑوں علامہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے غیر مسلم مورک ہنٹر لکھتا ہے کہ تقریباً آٹھ لاکھ علامہ کو شہید کر دیا گیا اور بنگال کی سرزمین سے دو لاکھ تھے یہاں تک کہ ایک اور غیر مسلم مورک جن کا نام تارا چند ہے تارا چند لکھتا ہے اس ملک میں ان کے جملے دیکھو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہی ہے یہ جملہ ہے غیر مسلم تارا چند کا جملہ ہے اس ملک میں انڈیا کی آزادی کے تحریک میں اصل تاریخ اصل ہسٹری تو اہل حدیثوں کی ہی ہے علامہ سادق پور جن کے بارے میں پنڈل جہولہ نہروں کا آن ریکارڈ بیان ہے کہ پرائم نسٹر بننے کے بعد انہوں نے جا کر یہ بیان دیا سارے انڈیا والوں کی قربانیوں کا پڑھنا ایک طرف علامہ سادق پور کی قربانیوں کا پڑھنا ایک طرف علامہ سادق پور کی قربانیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا یہ سارے کے سارے اہل حدیث علامہ تھے حضرین سب نے مل کر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو شروع میں دیڑھ سو سال تک صرف مسلمانوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی ہم لوگ آزادی کی جنگ تحریک شروع کرتے ہیں جنگ کا آغاز شروع کرتے ہیں ایٹین ففٹی سیون سے یہ بہت بڑی غلطی ہے نہیں ایٹین ففٹی سیون سے پہلے میں نے آپ کو بتایا شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی پائدائش سترہ سو تین کی ہے ان کے بیٹے نے شاہ عبدالعزیز نے سترہ سو بہتر میں سترہ سو بہتر میں سیونٹین سیونٹی ٹو میں سب سے پہلے جہاد کا فتوہ دیا یہ سیونٹین کی بات ہے اور سب سے پہلے بٹل فیلڈ میں آ کر لڑنے والا سراج الدولہ سیونٹین ففٹی سیونٹی سیونٹین ففٹی سیونٹ کی بات ہے پھر اس کے بعد باکسر کی جنگ ہوئی یہ تو وار آب پلاسی ہے آپ جانتے ہیں وار آب پلاسی پلاسی کی سرزمین میں جو ہوئی ہے یہ سیونٹین ففٹی سیونٹ کی بات ہے وطن کے لئے آزادی کے لئے لڑی گئی سب سے پہلی جنگ ہے ایٹین ففٹی سیونٹ سے سو سال پہلی کی بات ہے یہ پھر اس کے بعد سیونٹین سکسٹی فور میں میر قاسم باکسر میں یہاں پر ٹپو سلطان سیونٹین نائنٹی نائن میں یہ سب دیکھو سیونٹین کی بات ہے اور سیونٹین میں جتنی جنگیں لڑی گئی جتنی تک کوششیں ہوئی یہ خالص مسلمانوں نے کیا ہے اور انگریزوں کے ساتھ خالص مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی اس کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر جن کے داستان میں انہیں آپ کو کل سنائی تھی کل تک کہ اٹھارہ سو اٹھاون میں اٹھارہ سو ستاون میں ایٹین ففٹی سیونٹ میں ان کو ختم کر دیا گیا پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ان کے بیٹوں کا سر کاٹ کے قلم کر کے ان کو ناشتے کے طور پر صبحوں میں پیش کیا گیا اور ان کو یہاں سے رنگون بھیج دیا گیا یہ تاریخ ہے میرے بھائیو اس کے بعد سے غیر لوگ جڑتے ہیں اس کے بعد غیروں کا نام آتا ہے آپ جا کر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو ایک غیر کا نام سیونٹین کے آس پاس میں دکھا دو مجھے جتنے لوگ آتے ہیں سب کی پیدائش ایٹین کے آس پاس کی ہے یہ ایٹین کے آس پاس کی ہے اور سب نے جو حصہ لیا سب نے مل کے اس کے بعد اس ملک کو آزاد کیا ہے سب مل کے شروعات میں دیر سو سال مسلمانوں نے قربانیاں دی کیسے کیسے قربانیاں میں نے عرض کیا ہے اس کے بعد انگریز جاتے 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 یہاں پر فرقہ وارانہ اور فرقہ وارانہ فسادات کی بیج ڈال کے گیا نفرت کی بیج ڈال کے گیا جس دن آزادی کا پروانہ رات میں ملا دوسرے دن سے فرقہ وارانہ فسادت شروع دوسرے دن سے فرقہ وارانہ فسادت شروع ہو گئے آپس میں دیکھو یہی غیر مسلم مسلم سکھوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان وہ جو ہوا ہے ایسے واقعات غدر کے واقعات اب جانتے ہیں ایسے ایسے واقعات اللہ اکبر اللہ خیر فرمائے حضرین میں نے بارہا کہا فتنہ جب آتا ہے عالم کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے جو عالمِ ربانی ہیں اس کو سب سے پہلے بھنک لگتی ہے وہ تار لیتا ہے اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد بھی جتنی تحریکیں تھیں سب تحریک کے قیادت اور لیڈ کر رہے تھے مسلمان چاہے آپ خلافت تحریک کی بات کریں علی برادران اسی طرح سے آپ اگر وہابی تحریک کی بات کریں مولانا لوگ تھے تحریک ریشمی ربال کی سلک رمال کی بات کریں تو بھی مسلمان تھے بیگم حضرت محل کی بات کریں ان کی قیادت کرنے والے مسلمان عالم تھے اسی طرح سے نتاجی سباش چندر بوز کی اگر آپ بات کریں آزاد ہند تحریک کی بات کریں ان کی قیادت کرنے والے مسلمان تھے ایسے آپ کو کتنے اور بتاؤ میں سارے لیڈ کر رہے تھے مسلمان نیشنل کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے آدمی میں اسے ایک سرکردہ نام آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد جو اس آزاد انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہے ان کے ہی پیدائش کے دن کو یہاں آج بھی انڈیا میں یاوں میں تعلیم منایا جاتا ہے یاوں میں تعلیم ایجوکیشن ڈے کے طور پر جو منایا جاتا ہے وہ مولانا آزاد کے برتڑے ہیں افسوس کی بات ہے اس انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مسلمان اور آج ہم لوگ ایجوکیشن میں اتنے پیچھے جن کے نام سے تعلیمی یاوں میں تعلیم منایا جاتا ہے وہ ایک مسلمان اور اسلام جس کا پہلا پیغام اقرہ آج مسلمان اسٹی سی اسٹی سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں ترقی کے میدان میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا میرے بھائیو حضرین یہ جو اس کے بعد کا یہ سلسلہ چلا یہ سلسلہ چلتا رہا قربانیوں کے نتیجے میں سب کی ملی جلی قربانیوں کے نتیجے میں انگریز کو یہاں سے جانا پڑا جانا پڑا اور اس کے لئے جو قلیدی رول ادا کی علماء اکرام مسلمان پھر دوسرے غیر مسلم بھی اس وقت ساتھ میں تھے اس وقت ساتھ میں تھے اب انگریز جاتے جاتے بیچ ڈال کے گیا انڈیا کو تقسیم کرنا چاہا اس کے لئے اس نے سب سے پہلے جنہ کا انتخاب کیا دیکھو شروعات میں آپ تارک پڑھو کوئی زیادہ رول نہیں ہے جنہ کا زیادہ رول نہیں ہے جنہ کا بعد میں خود بڑا ہے یہ باقاعدہ استعمال کیا جاتا ان لوگوں کو اور جنہ کا تعلق شیعہ سے تھا شیعہ سے تھا یاد رکھو لکھا پڑا بیریسٹر تھا لیکن اس کی بیوی بھی لوگ کہتے کہ یہودن تھی اور اس وقت اس کو استعمال کیا گیا کہ ہمیں اپنا حصہ دو تقسیم کا لعرہ لگایا گیا اور میں نے کہا کہ فتنہ جب آتا ہے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے مولانا ابو کلام آزاد ایک بہترین اہل حدیث عالم تھے تفسیر میں ان کی کتاب ترجمان القرآن تذکرہ ان کی بہترین اردو کی کتاب ہے خطوط انہوں نے احمد نگر جیل میں چودہ سال بتایا ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے تذکرہ لکھا ہے غبار خاطر ان کی کتاب ہے جو خطوط لکھتے رہے ہیں مقالت آزاد ہیں خدبات آزاد ہیں بہترین کتابیں ان کی ہیں اور اسی طرح سے ان کی کتاب یہ بھی ہے انڈیا اپنی آزادی کو حاصل کرتا ہے انڈیا وینس فریڈم اس طرح کے نام سے انڈیا وینس فریڈم اس نام سے کہ الہن تدفر بستقلالیہ عربی میں بھی اس کا نام آتا ہے کہ انڈیا کو آزادی ملی انہوں نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہے سب سے پہلے ملانہ ابوالکلام آزاد نے کہا ہندوستان کو تقسیم مت کرو مت کرو اور ان کی دوراندیش نگاہ دیکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہاں سے مت جاؤ اگر تم یہاں رہو گے یا تو پوزیشن میں رہو گے یا اپوزیشن میں رہو گے اگر یہاں تم رہو گے یا تو پوزیشن میں یا اپوزیشن میں رہو گے اب بتاؤ اس وقت جو غیر منقسم انڈیا تھا بنگلہ دیش اس کے اندر تھا پاکستان اس کے اندر تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کی آبادی کتنی ہیں اب کچھ پتا ہے منگلہ دیش میں دیڑھ کروڑ نہیں بہت زیادہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منگلہ دیش میں بھی کافی زیادہ یعنی پاکستان کے قریب قریب آبادی ہیں دونوں ملا کر میرے خیال سے قریب قریب بارہ کروڑ ہیں دونوں کے آبادی ملائیں گے تو بارہ کروڑ کے اسپاس میں ہیں ہم لوگ یہاں پر تقریباً تیس پہنٹیس کروڑ ہیں اس میں آپ اگر بارہ تیرا کڑور ملا لیں گے کتنے ہوئے بولو ہاں اب اتنے لوگ اگر یہاں مسلمان ہوتے بولو کہ تم پوزیشن میں ہوتے یا پوزیشن میں ہوتے ہوتے کی نہیں ہوتے مولانا ابوالکلام آزاد کی اس وقت کا نعرہ تھا لیکن نقار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے ایسے ہنگامہ بپا تھا ایسے جنون سوار تھا کون مولانا ابوالکلام آزاد کی سنتے بولو اللہ اکبر انہوں نے ان کے تقریر میں نے کہا تھا کہ میں نوٹ کر کے آکے آپ کو بتاؤں گا انہوں نے اس موقع پر جب لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا انڈیا میں ہم رہ نہیں سکتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہمیں مار دیں گے بھاگ رہے تھے انہوں نے اس موقع پر یہ خدبہ دیا آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم خود زلزلہ تھے آج اندھیرے سے کانتے ہو کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود اجالہ تھا یہ بادلوں کہ پانی کے سیل یعنی طوفان کو کہا جاتا ہے کیا ہے تم بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پانچے چڑھا لیے ہو یعنی صرف بھیگنے کے ڈر سے جبکہ تمہارے اسلاف یہ تھے جو سمندر میں کود پڑے تھے اب تم بھیگنے کے ڈر سے اتنے جہاں سے بھاگ جا رہے ہو تمہارے اسلاف تو یہ تھے جو سمندر میں اتر گئے تھے پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا بجلیا آئی تو ان پر مسکرا دیئے بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا سرسر اٹھی تو رکھ پھیر دیا آندھیا آئی تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ نہیں ہے یہ ایمان کی جاکنی ہے یعنی تمہاری ایمان ختم ہو گیا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے ایمان کی جاکنی ہے کہ شاہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے تار بیچ رہے ہیں تم ایک زمانے میں شاہنشاہ تھے شاہنشاہوں سے کھیلے ہیں یہاں کے انگریزوں سے آنکھ مچھولی کیے ہیں بریٹش کو یہاں سے بھگائے آج تم بھاگ رہے ہو اس طرح کہ انہوں نے والولا انگیز خطاب فرمایا تم آج بھاگ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم ایسے غافل ہو چکے ہو اور خدا سے اس درجے غافل ہو گئے ہو کہ جیسے ان پر کبھی ایمان تھا ہی نہیں اور کہا کہ تم تمہیں یاد نہیں ہے تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے یاد رکھو یہاں کی جو اکثریت ہے تمہیں کبھی یہاں سے نکال نہیں سکتی ہے تمہاری مخالفت کر سکتے ہیں لیکن تمہیں دیس نہیں نکال سکتے یاد رکھو کیونکہ مولکلام آزاد غیروں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور یاد رکھو جب بھی وہ سامنے آ جاتے جوالہ نہرو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہو جاتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب تک مولانا آزاد نہیں بیٹھتے وہ بیٹھتے نہیں جب ان کا انتقال ہوا نہرو نے کہا مولانا صاحب جب تک آپ تھے ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کیا کرتا تھا آج میں کسے مشورہ لیا کروں ایسے ابقری ہستی تھی یاد رکھو ابقری ہستی تھی اور یہ بات مجھے کہنے دیجئے اگر انڈیا کی تقسیم نہ ہوئی ہوتی تو اس انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر مولانا بول کلام آزاد ایک مسلمان ہوتے ہاں یہ ساجش کے طور پر کیا گیا یاد رکھو اور اس وقت دیکھو بات یہ تھی کہ جو مسلم اکثریت علاقہ ہے وہ پاکستان میں جانا چاہیے جس علاقہ سے میں تعلق رکھتا ہوں بنگال کے وہاں مسلم اکثریت ہے کیوں بنگلہ دیش میں نہیں گیا اس وقت وہ بنگلہ دیش تھا پاکستان تھا یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان تھا کیوں نہیں گیا یہ ایک ساجش کشمیر مسلم اکثریت علاقہ ہے جانا چاہیے تھا کیوں نہیں گیا یہ ہی انگریز کے گیم ہے یہ بریٹیش کے گیم ہے اور اس وقت جو لوگ تھے تقسیم کے وقت میں لکیر ان کے لیے اور ڈرا کرنے کے لیے سب دوسرے تھے بکے ہوئے لوگ تھے یاد رکھو مسلمانوں میں جو لوگ تھے ان کو تو ایسے چھٹکیوں میں پھرا لیا گیا اللہ خیر فرمائے اس وقت مولانا بول کلام آزاد نے کہا اپنا ملک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان لے رہے ہو اپنے ملک جانے کے لیے تم کو راستہ نہیں ہے پاکستان والے اگر بنگلہ دیش جائیں گے کدھر سے جانا بولو انڈیا ہو کر ہی جانا ہے راستہ ہے آج تک نہیں ہے کیا تماشا دیکھو اپنے ملک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے مولانا بول کلام آزاد نے کہا یاد رکھو یہ تمہارے ساتھ یہ نہیں رہیں گے اگر انڈیا کو تم تقسیم کی ایک دن آئے گا مولانا بول کلام آزاد کے جملہ یاد رکھو ایک دن آئے گا بنگال بنگالیوں کا ہوگا پنجاب پنجابیوں کا ہوگا ٹمیلڈا ٹمیلیوں کا ہوگا کشمیر کشمیریوں کا ہوگا اور کرکیرلا ملیالیوں کا ہو جائے گا راستان راستانیوں کا ہو جائے گا انڈیا ٹکڑا ٹکڑا ہو کے رہ جائے گا اور آج ان کی یہ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک زمانہ آ سکتا مولانا ازاد کی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اپنے اپنی علاقے کے اعتبار سے بڑھ جائیں گے دور کیوں جاتے ہو بھائی کرنا ٹک اور ٹمیلڈ کی کیسی جنگ چلتی بولو کعوری کا پانی لے کر کیسے ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے بولو ہاں اتنا قریب رہ کر اتنے سے زیادہ آئے ہیں ان کا جھنڈا الگ ان کا جھنڈا الگ ایک ہی ملک ہے بھائی ایک ہی ملک ہے ان کے گیت الگ ان کے گیت الگ ہی نہیں ہے ان کے نارا گیت ان کے گیت الگ ہیں یاد رکھو میرے بھائیو اسی طرف جو ہے اسی ڈگر یہ جا رہا ہے انہوں نے ازاد نے کہا تھا اور ہوا ایسے ہی اس کے بعد 1971 میں منگلہ دیش اور پاکستان کی وار ہوئی منگلہ دیش اور پاکستان کی وار ہوئی اور پاکستان کو ہارنا پڑا سپورٹ کیا انڈیا نے منگلہ دیش کو کیوں بھائی ایک تو وہ لوگ اپنے اپنی علاقی وہاں کے پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہے اردو یہ بنگلہ دیش کی زبان کیا ہے بنگالی اب بنگالیوں کو اردو نہیں آتی ہے ایک تو ایک زبان کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ وہاں آکے یہاں پر ظلم ڈھاتے تھے ظلم ڈھاتے تھے آج بھی جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان اور بنگلہ دیشیوں کے ایسی دشمنی رہتی ہے آج بھی بات چیت نہیں کرتے لوگ ایسی دشمنی دیکھو کیسے دشمنی ڈالا گیا مسلمان ہیں یہ لوگ مسلمان ہیں یہ لوگ اور یاد رکھو ہم لوگ چونکہ بنگلہ دیش کے بارڈر میں رہتے ہیں بنگلہ دیش کے تقریباً ریڈیو ٹی وی چینل وہاں لگتے ہیں انڈیا کے سارے نیوز بتائیں گے پاکستان کے ایک نیوز بنگلہ دیش کے کسی بھی ٹی وی چینل میں نہیں بتائی جاتی آج تک کی بات کر رہا ہوں نہیں اتنی دشمنی اگر میچس اگرہ کی بات ہوتی ہے میچس کی بات ہوتی ہے اگر پاکستان ہار جائے انڈیا سے تو بنگلہ دیشیوں کو خوشی ہوتی ہے آج حالتیں دیکھو کہا تھے کہ یہ باتیں پہنچیں یہ بات دیکھو یہ کھیل تماشا یہ سب چیزیں اس کو دین سے نہیں جوڑنا چاہیے دین سے نہیں جوڑنا چاہیے یہاں پر بھی جو انڈیا میں رہنے والے بہت سارے نوجوان سرپیرے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہوئے پاکستان کی سپورٹ کرتے ہو یہ بہت بڑی غلطی یاد رکھو کیوں ہمیں اپنے ملک کا سپورٹ کرنا ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہیں ہم یہاں رہ رہے ہیں یہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر اسلام کی بات کرتے ہو پھر بنگلہ دیش کیوں سپورٹ نہیں کرتے ہو وہ بھی مسلمان ہے نا وہ بھی تو سارے لوگ مسلمان ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کو دین سے نہ جوڑے خامہ خامہ غلطی نہ کریں یاد رکھیں میرے بھائیو تو ہوا کیا پھر 1971 میں ان دونوں کی جنگ ہوئی یہ الگ ملک ہوا وہ الگ ملک ہوا اتنے ہنگامہ کھڑا ہوا کیا کیا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے قتل خرابہ خون خرابہ ہوا ان کے عورتوں کی عزتوں کو ناموس کو باپا مال کیا گیا اور اس وقت کی باہر کے مدر ٹریزہ آپ جانتے ہیں کتنے مسلم لڑکیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا سپورٹ کیا کلکتہ کی سرزمین پہ جہاں سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں دیکھو کہاں سے کہاں ہم پہنچتے جا رہے ہیں آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں کیوں ہم نے وہ غلطی کی تقسیم کر کے تقسیم کر کے ہم نے وہ غلطی کی اور اس وقت مولان آزاد نے کہا تھا مسلمانوں تم جا رہے ہو یہاں جاتے جاتے یہاں کے بیس کڑوڑ اس وقت کے حساب سے بیس کڑوڑ مسلمانوں کو سو کڑوڑ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو بیس کڑوڑ مسلمانوں کو سو کڑوڑ کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیو وہ ایک ایسے ربانی عالم تھے حرف با حرف ان کی باتیں صادق آ رہی ہیں لیکن کون سنتے ہیں ان کے بولو سب لوگ اپنے اپنے دھن میں اور خیال میں تھے انڈیا تقسیم ہوا اپنے اپنے اتباع سے تقسیم کر لیے اب تقسیم کے بعد ہمارا حال کیا ہے انشاءاللہ اندہیں معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو اس ملک میں وطن میں امن سکون عطا فرمائے اپنا حق ادا کرنے کی اور حق لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ظالموں سے نجات دے آمین سبانک اللہ وحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتاستقفر و قطوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد